بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی داروں حکومت میں جو گینگ وار شروع ہوئی جمعہ اور ہفتے کو پہ در پہ جو قتل کی وارداتی ہوئی اس کے پیچھے کیا محرکات تھے نوید مرزا ایڈوکیٹ کیوں قتل ہوا پھر اگلے روز ارشد کیوں قتل ہوا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور پھر علیم خان جو سابق سینئر صبائی وزیر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بڑے سرکردار آنمائے ہیں ان کا اس میں کیا کردار ہے جو ساری صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر ایف آئی آر میں کس کو نامزد کیا گیا ہے اور انتہائی جو شدید زخمی ہے ملک طاہر جن کو قتل کرنے کی جمعہ کے روز کوشش کی گئی تھی وہ اب کافی بہتر ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ چونکہ پورے شہر میں ایک ابحام ہے کہ آخر یہ چھلاوے کی طرح کون آیا جس نے لگاتار ایک ہی گروپ کے دو بندے جو ہیں وہ قتل کر دیئے اور پھر ایک اہم ترین آدمی جو ابھی ابنوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ اس کو بھی ضرور مارنا ہے یہ ساری بڑی اہم سٹوری ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور پولیس نے یہ سارا ریکارڈ گرچے کٹھا کر لیا ہے لیکن پولیس ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں کر سکی تو ناظرین یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جنوری دوہزار اکی سے موزا ملوٹ جو اسلامباد کا نوائی علاقہ ہے وہاں پہ ایک خاصی سوٹائٹی مارڈل ٹاؤن کے نام سے زیر تمہیر ہے اور اس کے مالک تھے ملک طاہر اور مقتول نوید مرزا اور یہی دونوں شخص جو ہیں علیم خان کو زمینے فراہم کرنے والے لینڈ پروائیڈر بھی یہی تھے موزا ملوٹ کی جو زمینے تصدق شاہ گروپ سے انہوں نے لے کے علیم خان کو دینا تھی تو ان کی کوشش تھی کہ وہ اونے پونے دامہ ان سے لے کے آگے علیم خان سے کروڑا روپیہ وصول کر لیا جائے چنانچہ وہ زمینوں کے لینڈے ان پر جنوری میں یہ فائرنگ ہوئی تو تصدق شاہ گروپ کا ایک نوجوان گل باز جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا ہے اس ساری فائرنگ کے نتیجے میں لیکن اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد تصدق شاہ گروپ نے یہ حلف اٹھایا کہ ہم چار آدمیوں کو ضرور ٹارگٹ کریں گے جن میں ایک نوید مرزا ایڈوکیٹ تھے دوسرا تاہر ملک تیسرا فاظل نمبردار اور تاشد جو اپنے گانمین ارشد کے ساتھ جان بھاک ہوا ہے تو ناظرین گل باز کے قتل کے بعد تصدق شاہ گروپ کو ستمبر میں اپنا بدلہ اتارنے کا موقع ملا چنانچہ جمعہ کے روز ایک کار میں سوار ان کے بندوں نے دو ویگو ڈالے جو کہ تھانہ آئینائن سے چند فرلانگ کے موقع پہ تھے اس وقت اندہ دھن فائرنگ کر دی جب وہ اپنے دفتر سے نکل کے آ رہے تھے انہوں نے پہلی فائرنگ جو ہے وہ ویگو ڈالے جس میں گانمین سوار تھے اس پہ کی تا کہ وہ بے حص ہو جائیں اور وہ حرکت نہ کر سکیں اور ان کو موقع نہ مل سکے اگرچہ گانمین ابھی زندہ ہے سشدی زخمی حالت میں ہے اور ان کا علاج جاری ہے اور تاہر ملک جو اس کے مین کردار ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور انہوں نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ کہا ہے کہ ہمارا جو جھگڑا چل رہا تھا تصدق شاہ گروپ کا اسی کے ساتھ ہے لیکن جو اف وی آر ہوئی وہ ملک تاہر کے چچا کی طرف سے ہوئی تھا نا آئینائن میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ علیم خان کے جو قریبی عزیز ہیں فراز کہ یہ قتل جو ہے ان کے امام پہ ہوا ہے لیکن مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ملک تاہر جو ہے وہ متزاد بیان انہوں نے دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہتر ہو جائیں تو وہ اس سلسلے میں حتمی بیان جو ہے وہ پولیس کو دیں گے لیکن ہماری تحقیقات کے بعد یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ نوید مرزا ایڈوکیٹ اور ملک تاہر جو ہیں وہ تقریبا پچاسی کروڑ روپے کے نادھندہ تھے علیم خان کے اور علیم خان نے ان کو یہ جو پیسے دیئے تھے انہوں نے پارک ویو ہوسیو سوسائٹی کے لیے علاقے سے زمینیں خرید کے ان کو دینا تھی اور یہ زمینیں تصدقشاہ گروپ سے خریدی جا رہی تھی لیکن موزہ ملوٹ میں ان کا یہ جھگڑا ہوا چونکہ شروع میں انہوں نے کچھ پیسے تصدقشاہ گروپ کو دیئے اور ان سے پھر زمینیں لینا شروع کی لیکن بعد ازا ٹال مٹول شروع ہوا جس سے دونوں فریقین میں لڑائی شروع ہو گئی اور پھر یہ لڑائی فارنگ تک گئی جس سے گلپاز اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا اور اب یہ بقیدہ ایک دشمنی کی شکل اختیار کر گیا ہے تو تصدقشاہ گروپ نے جو حلف اٹھایا تھا کہ وہ ملک طاہر کو نوید مرزا ایڈوکیٹ کو راشد کو اور فاضل نمبردار کو ضرور ٹارگٹ کریں گے تو دو دن میں انہوں نے دو اپنے مخالف جو ہے وہ گرا دیئے جن میں نوید مرزا ایڈوکیٹ اور راشد پراپرٹی ڈیلر شامل ہیں اور ملک طاہر جو ہیں وہ ایک موجزانہ طور پر بچ پائے ہیں اور اس حوالے سے کافی شہر میں چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ ان کا بات جانا بھی ایک معنی رکھتا ہے چونکہ جتنی فائرنگ ہوئی جتنی گولیاں پر سائی گئیں اور اس میں ان کا بات جانا کسی موجزے سے کام نہیں ہے البتہ دوسرے ہی روز انہوں نے راشد اور عرشد کے اوپر اور اب فاضل نمبردار جو ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ فاضل نمبردار اگرچہ پولیس نے ان کو سکوٹی فرام کر دی ہے کیا وہ باقی ساری زندگی پولیس کی سکوٹی میں اپنی زندگی گزار پائیں گے لیکن یہ بہت مشکل ہوگا کہ بے شک وہ اپنے ذاتی گارڈ بھی رکھیں تو ساری زندگی گارڈوں کے سائے میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر ہمارے ہاں تو جو ذاتی دشمنی ہوتی ہے اس میں لوگ گارڈوں کو بھی خرید لیتے ہیں اپنے ہی گارڈ اپنے ہی دشمن بن جاتے ہیں لہٰذا اب فاضل نمبردار کی زندگی بہت اہم ہے اور شفاہ انٹرنیشنل ہسپتال میں زیر علاج ملک تاہر کی زندگی بڑی اہم ہے اب دیکھتے ہیں کہ تصدق شاہ گروپ جو ہے وہ آگے کیا کرتا ہے اگرچہ ایف آئی آر میں ان کو نامزد کیا گیا ہے ان کے بندوں کو نامزد کیا گیا ہے لیکن شروع میں جو گلباز ان کا نوجوان قتل ہوا تھا پھر زمینوں کے لینگ دین کے معاملات میں ان کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ جو ان کے ساتھ حرہ پھیری کی جاری تھی یا بدماشی کے زور پر ان سے زمینیں لینے کی کوشش کی جاری تھی تو اس وجہ سے یہ گینگ وار کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے دو دن میں تین اہم قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوگی اگرچہ آج بھی اسلامباد میں پولیس پارٹی پر فائرنگ ہوئی ہے اور موجزانہ طور پر پولیس کے تمام اہلکار محفوظ رہے ہیں لیکن آئی جی اسلامباد اور دیگر پولیس اہلکاروں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے تو ناظرین جیسا کہ ہم نے پہلے بھی نشاندہی کی تھی کہ پراپرٹی ڈیلروں کے ساتھ مل کر ہماری زلی انتظامیاں کی کچھ کالی بیڑیں اور پولیس کے کچھ لوگ جو ہیں مل کے ان کو قبضہ کی سولت فراہم کرتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ مطلقہ علاقہ موزہ ملوڈ کا جو پٹواری ہے شکیل اس کو بڑے پیمانے پر سنا تھا کہ بڑے توفے تحف دے کر ان زمینوں کو ایٹ لیا گیا تھا اور گرداونیاں تروا دی گئی تھی اور وہ زمینیں جو ہیں وہ اپنے نام کروائی گئی تھی انداد مرزا ایڈوکیٹ اور ملک طاہر کی طرف سے اب اگر اصولی طور پر دیکھیں غیر جانب دارانہ تحقیقات کی جائیں تو شکیل پٹواری کو بھی شامل تفتیش کیا جانا ضروری ہے پھر علاقہ منجسٹریٹ ہیں علی جویز صاحب ان سے بھی پوچھ گوچھ کی جانا ضروری ہے کہ یہ ساری بارداد کیسی ہوئی کہ دو گروپ جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ گئے چونکہ اب تصدق شاہ گروپ جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے کیونکہ انہوں نے حلف اٹھایا ہویا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا بندہ بھی مارا گیا ان کی زمینوں کی گرداوری ٹوٹی ان کی زمینیں جو ہیں وہ جائز یا نجائز طریقے سے دوسرے گروپ کو دینے کی کوشش کی گئی تو لہٰذا اگر اس دشمنی کو ختم کیا جانا ہے تو پھر ہمارے قانون کو اپنی آنکھیں جو ہیں کھولنا ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ کس پٹواری نے کس تحصیل دار نے کس مجیسٹریٹ نے دو نمبری وہاں پہ کی اور کس کو کس طریقے سے زمینیں دینے کی کوشش کی تو جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ علیم خان کی یہ فرانٹ مین تھے تو علیم خان کو جو بندہ زمینیں فرام کرتے ہیں تو علیم خان ان سے زمینیں خریدنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور جب گلباز قتل ہوا تھا تو اس وقت بھی علاقے میں یہ شورو گوگا ہوا تھا کہ اس کے پیچھے علیم خان ہے لیکن علیم خان نے ڈاریکٹ جا کے تصدق شاہ گروپ کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہمارا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نے پوری پیمٹ کی ہوئی ہے اور ہم پوری پیمٹ دے کے زمینیں لے رہے ہیں جس کے بعد یہ تصدق شاہ گروپ پہ انکشاف ہوا تھا کہ ہماری زمینوں کو اونے پونے اٹھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی یہ معاملہ چلی رہا تھا کہ مقام میں پٹواری اور تصیلدار نے مل کر بازی پلٹ دی تھی اور تصدق شاہ گروپ کو اس نوبت پہ لاکڑا کیا تو اب ضروری ہے کہ پولیس غیر جانب دارانہ تحقیقات کرے اور بتایا کہ کس نے کیا دو نمبری کی کون سا پٹواری ان کے ساتھ ملا ہوا تھا کون سا تصیلدار ان کے ساتھ ملا ہوا تھا کیونکہ ان کے بغیر تو یہ گرداوریاں ٹوٹ ہی نہیں سکتی باقی قبضے کے معاملات میں پھر پولیس آ گیا جاتی ہے پھر پولیس جو ہے وہ فسیلیٹیٹر کا کام کرتی ہے لیکن چونکہ اب کئی جانے جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں لہذا پولیس کو چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے غیر جانب دارانہ تحقیقات کی جائیں جو بھی ذمہ دار ہے اس کو قانون کے کٹھرے میں لائے جائے شمشاد معامل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ